آپ غور فرمائیے یہ ہے معصوم کی ضرورت پر سب سے بڑی دلیل کہ ہر زمانے کے اندر کوئی ایسا نمائندہ پروردگار تو ہو جو خود اپنی زبان سے اظہار حق کر دے یا کچھ ایسے افراد تیار کر دے جو اس کی نمائندگی میں احقاق الحق کریں اپتالِ باطل کریں اب آپ غور فرمائیے برادرانہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ویسے اگر آپ دیکھیں یعنی ایجنڈا میں آپ کا سامنے رکھ دیا میں آتا ہوں اس کی طرف ویسے اگر آپ دیکھیں تو امام کا طریقہ کار کیا ہے دربار کو اگنور کرو کیوں اپنا وقت وہاں پر ضائع کیا جائے اس ہے کہ وہاں سے اس دین کی ترویز میں کوئی کردار ادا ہونے والا نہیں ہے لوگوں کے اندر ابھی اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ حکومتِ الٰہیہ کو اس کی ٹرو سپرٹ کے اندر قبول کر سکیں ہم کربلا کی قربانیاں دے چکے ہیں امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے اس سب کے بعد اتنا سمجھ میں آ چکا کہ حق کس کا ہے مگر کل بھی میں نے جملہ کہا تھا پھر تقرار کرتا ہوں حکومت حق ہے معصوم کا مگر معصوم کا مقصد نہیں ہے حکومت اس ٹول کا نام ہے کہ جو اگر معصوم کے ہاتھ میں آ جائے تو اس مقصد کے حصول کی سپیٹ تیز ہو جائے گی لیکن اگر یہ ٹول ہاتھ میں نہ آئے یہ آلہ ہاتھ میں نہ آئے تو کیا معصوم اپنا مقصد چھوڑ دے گا ایسا نہیں ہوگا معصوم اپنے مقصد کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اب آپ غور فرمائیے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں منظور دوان کی ابوالعباس صفحہ کے بعد دوسرا بنو عباس کا بادشاہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے چھٹے امام پر نظر رکھے چھٹے امام کو کابو میں رکھے پیغام بجوایا دیکھئے دربار کے اندر علماء کی ایک ٹیم عام طور پر بادشاہوں کے زمانوں میں ہوا کرتے تھے آج بھی ہوتی ہے نام بدل گئے ہیں مگر اس طرح کی ٹیمیں ہوا کرتی ہیں کہ بادشاہ سلامت تو کسی قابل نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ اس دینی مسئلے کا کیا حال ہے تو ایسے وظیفہ خار تو ہونے چاہیے جو بتا سکیں کہ کیا اس کا حال ہے تو وہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے چھٹے امام کو بھی آن بورڈ لے ایک تو یہ کہ یہاں پر آ جائیں اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی موومنٹ وہ لانچ نہ کریں کبھی مت فراموش کیجئے گا کل بھی میں نے ارس کیا تھا کہ آل محمد کے نام پر بنو عباس نے اقتدار حاصل کیا ہے تو سب سے زیادہ خطرہ کن سے ہوگا آل محمد سے کہ ان کے نام پر ہم غیر ہوتے ہوئے ایک موومنٹ چلاتے ہیں اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اگر یہی ہمارے مقابلے پر آ گئے تو ہمارا بنے گا کیا یہ بہت بڑا ایشو ان کے ذہن میں ہمیشہ سے تھا تو اس نے باقیدہ پیغام بجوایا منصور دوانکی اور کیا پیغام بجوایا کہ فرزند رسول جس طرح سے سب میرے پاس آتے ہیں جابر اور اختیار کی بحث وہ ابھی میں ٹچ کر رہا ہوں اس کو سنیے گا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ جس طرح سے سب میرے پاس آتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے ابو زہرہ مصری نے اپنی کتاب جو چھٹے امام کے بارے میں لکھی ہے وہ خشیہ نہیں ہیں اس نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ جب منصور نے یہ کہا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ جس طرح سب میرے پاس آتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے ہیں تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا نہ میرے پاس دنیا ہے جس کے خوف سے تیرے پاس آؤں نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی امید میں تیرے پاس آؤں نہ یہ خلافت کوئی نعمت ہے کہ مبارک بات دینے کے لئے آؤں نہ تو اسے مصیبت سمجھتا ہے کہ تازیت کے لئے آؤں تو پھر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو اس نے پھر واپس دوسرا اندر یعنی جملہ بہت قیمتی ہے چھٹے امام کا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے یعنی وہ دنیا کہ جس کے لئے مجھے خوف ہو کہ بادشاہ چھین لے گا کہ وہ تو ہے نہیں میں نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں اس کو کہ جس کے خوف سے میں تیرے پاس آؤں نہ تیرے پاس آخرت ہے دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے آنے کا کہ بھئی تو کوئی ولی اللہ ہوتا تو میں تیرے پاس آتا تیرا اسٹیٹس کیا ہے تجھی کو معلوم ہے نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ جس کی امید میں میں تیرے پاس آؤں نہ یہ خلافت کوئی نعمت ہے غصب کا مال ہے چھینہ ہوا تو یہ کوئی نعمت تو ہے نہیں کہ میں تجھے مبارک بات دینے کے لئے ہوں کسی کے گھر پر ولادہ تو آپ مبارک بات دیں گے نوکری لگ جائے آپ مبارک بات دیں گے کوئی اور انعام مل جائے آپ مبارک بات دیں گے کہ یہ خلافت کوئی نعمت تو ہے نہیں کہ تجھے مبارک بات دینے کے لئے ہوں یہی ہوتا کہ تو اسے مصیبت سمجھتا تمہیں تازیت کے لئے آتا مگر تو اسے مصیبت نہیں سمجھتا تو تازیت کے لئے بھی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس نے پینترا بدلا اس نے دوسرا جملہ گا اس نے کہا آپ نصیحت کے لئے میرے پاس آیا کریں آپ نصیحت کے لئے میرے پاس رہیں نصیحت کے لئے میرے پاس آیا کریں امام نے کہا جیسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا اور جیسے آخرت عزیز ہوگی وہ تیرے ساتھ نہیں رہے گا درود بھیجئے محمد و آل محمد